السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تبعوہو ولا تتبعو السبل فتفرق بکم ان سبیلہی زالکم وصاکم به لعلکم تتکون معذد و مؤکر علماء کرام اس عظم الشان اجلاس عام کی صدارت فرما رہے صدر اجلاس جناب مولانا امتیاد حمد صاحب فیضی موی حفظ اللہ صدر مدرس مدرسہ دار القرآن جگمل پور آزم گھڑ اور یہاں موجود قربو جوار اور اطراف سے آئے ہوئے تمام مہمانان گرامی علماء کرام و سامین حضرات پردہ نشین مائیں اور بہنیں آج بتاریخ پندرہ اکتوبر بروز منگل موضہ غلما گوری کے مدرسہ صدی کیا کہ اس صحن میں مناقض ہونے والا مرکز السراط المستقیم کی جانب سے یہ عظیم الشان اجلاس عام یقیناً بہت بہت ہی زیادہ لائک مبارک باد ہیں وہ تمام نوجوانان ہمارے ذمہ داران بزرگان جن لوگوں کی محنتوں اور کابشوں کے نتیجے میں موضہ غلما گوری میں اور آزم گھڑ میں بلریہ گن کے اس دیار میں یہ عظیم الشان اجلاس عام مناقض ہو رہا ہے جس میں ملک کے معروف و مشہور خطیب مقرر فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد جرجی صاحب انساری اٹاوی افضہ اللہ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہم تمام لوگوں کے سامنے رون کے اسٹیج ہوں گے اور آپ کا انتہائی بصیرت افروز خطاب ہونا ہے آپ کے خطاب سے پہلے چند منٹ تاثرات کے لیے مجھ طالب علم کو یہاں مدو کیا گیا ہے محترم حضرات میں نوجوانہ نے غلما گوری کی جانب سے اور مرکز السراط المستقیم کی جانب سے ان تمام نوجوانوں کا میں تہدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی جانب سے آپ تمام شرکہ اجلاس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تاثراتی کلمات میں میں چند منٹ آپ کے بیچ حائل رہوں گا میں نے آپ کے سامنے مرکز السراط المستقیم کے حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسی آیت کریمہ کے بائک گراؤنڈ میں اور اسی آیت کریمہ کے پس منظر میں حالات حاضرہ کے تناظر میں بہت ہی مختصر بات آپ کے سامنے بطور تاثرات کے یا بطور تمہید کے پیش کرنا چاہتا ہوں معدد حاضرین آج کا یہ دور جو بڑا ہی پرفتن دور ہے ایسے دور میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں جس دور میں بہت سارے ہمارے سامنے چیلنجز ہیں بہت سارے مہاز پر ہمیں اپنے وجود کی لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے آج ہمارا وجود خطرے میں ہے آج ہم جس شریعت اور جس اسلام کے فالور اور ماننے والے ہیں اس اسلام اور اسلام کے مرقضی مقامات کو آج پورے طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے آج ہمارے سامنے باطل پوری قوت کے ساتھ پوری طاقت اور پوری انرجی کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا ہے اور حق پرست ہونے کے بعد حق پر ہونے کے باوجود آج ہم یاسو قنوط کی زندگی میں مبتلا ہیں ناؤمیدی اور مایوسی کے حالات میں ہم اور آج زندگی گزار رہے ہیں ایسے میں یقیناً یہ بلوانگوری کے نوجوانان یہاں کے ذمہ داران بہت ہی مبارک بات اور لائے کے تحسین ہیں جنہوں نے یہ مجلس سجائی ہے صرف اس لیے کہ اس سرات المستقیم کے بینر سے سرات المستقیم کا پیغام صرف گلوان میں نہیں بلکہ اس گلوان کے حوالے سے پوری دنیا میں جائے اور اسی حوالے سے چودہ سو سال پہلے نازل ہونے والی قرآن کریم کی وہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے جس آیت میں اللہ عزوجل نے سرات المستقیم کا پیمانہ بتا دیا ہے فرمایا وَاِنَّا ہَذَا سراتی مستقیم SEN crayم یہ میری سیدھی راہ ہے فَتْتَبِعُو ہو اسی راستے کی اتباع کرو وَلَا تَتْتَبِعُسَّبُلْ اس کے علاوہ جو دوسری راہیں ہیں ان کے پیشے نہ چلو ایس جو ہے آیتِ قریمہ کو سمجھنے کے لئے سنن ابن ماجہ اور مسنت احمد کی ایک صحیح حدیث جو آپ کے سامنے اس کے حوالے سے بعد میں آگے بڑھا رہا ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھیچا اور اس لکیر کے دائیں جانب دو لکیر ہیں اور بائیں جانب دو لکیر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیچا اور ان لکیروں کو کھیچنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور کہا وَانَّهَا ذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا یہ جو بیچ کی سیدھی لکیر ہے یہ جو بیچ کا سیدھا راستہ ہے یہ راستہ یہ میرا راستہ ہے اور یہ جو دائیں اور بائیں دو دو لکیریں ہیں یا چند لکیریں ہیں یہ وہ راستہ ہے یہ وہ شہرہ ہے جن راستوں اور شہرہوں پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے اور شیطان جو ہے اپنے طور پر اللہ رب العالمین کے یہاں سے جو محلت لے کر کے آیا ہے قیامت تک کے لیے یا اللہ میں تیرے بندے کو ہر طریقے سے دائیں بائیں نیچے اوپر ہر طریقے سے آگے اور پیچھے سے ہر طریقے سے بہکاؤں گا اور سرات مستقیم سے ہٹا کر کے سرات جو ہے راہ زلالت اور راہ گمڑا ہی ملے جاؤں گا آج شیطان اپنی پوری انرگی اور پوری قوت کے ساتھ اپنے اس فیصلے میں اور اپنے اس محلت میں پورے طور پر کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور شیطانی چالوں کے ذریعے سے ہم انسانوں کا ایک بڑا مجمع انسانوں کا ایک بڑی تعداد مردوں میں عورتوں میں سب میں بلا کسی تفریق کے شیطان اپنی پوری شدومت کے ساتھ ہماری توجہ ہمارا عقیدہ ہماری توحید ہمارا عمل سب کچھ ملیہ میٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنی مسجدوں میں روزانہ کی اپنی تلاوت میں ہم اہدنس سرات المستقیم پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن ہمارا راستہ اس اہدنس سرات المستقیم پر نہیں ہے ہمارا اخلاق اس اہدنس سرات المستقیم پر نہیں ہے ہمارا کرکٹر اور کردار اس سرات المستقیم پر نہیں ہے ہماری تجارت اور ہمارے معاملات اس کے جو ہے سراتِ مستقیم پر نہیں ہیں اس لیے سراتِ مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے جو رسول اللہ کا راستہ ہے جو کتاب اللہ کا راستہ ہے جو سنتِ رسول اللہ کا راستہ ہے یہی وہ راستہ ہے جو راستہ سراتِ مستقیم کا راستہ ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے یہی راستہ فوض و فلاح کا راستہ ہے یہی راستہ آخرت میں نجات کا راستہ ہے اور اس راستے سے جو بھی بھٹک گیا چاہے وہ جس انداز میں بھٹک جائے اس کے لیے یہاں بھی زلالت ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے زلالت اور رسوائی ہے اس لیے آج کا یہ پرگرام جو مرکز السرات المستقیم کی جانب سے ہو رہا ہے اس کا مقصد اور اس کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں کو بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا اور سچا راستہ دکھایا جائے علماء اکرام کے حوالے سے علماء اکرام کی زبانی علماء اکرام کو جمع کیا جائے اور جمع کر کے عام لوگوں کو مردوں اور عورتوں کو جمع کیا جائے اور سب کو سیدھے راستے کا اور سرات مستقیم کا پیغام سنایا جائے اسی پیغام کو سنانے کے لیے ہم اور آپ سبی لوگ یہاں جمع ہیں اور اسی پیغام کو سننے کے بعد اسی پیغام کو آگے بڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے میں آپ تمام حضرات کا جو اطراف اور قوب و جوار سے تشریف لائے ہیں بہت بہت دل کی گہرائی سے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں تمام علماء اکرام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور تمام جو ہمارے معادلت مہمانان ہیں میں سب کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہنے سے پہلے اور کہنے سے زیادہ مجھ کم علم اور مجھ طالب علم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد وہ ہم تمام سامین کو اس پر عمل پیرا ہونے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے اقولو آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ